اسلام علیکم ویورز کیا حالہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ نہایت آسان بنانا تو آئیں چل دیں رسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم نے کس کس کتنی کتنی چیز لی ہے اس کے لئے ہم نے سات کلو گاجر لی تھی اس کو قدو کش کر کے ہم نے اس میں بڑے کتیلے میں ڈال لیا تو اس میں تقریباً چھ لیٹر ہم دوسر ڈالیں گے اس میں جہاں ایسا ایسا چار سے پانچ گھنٹے اس کو نا ٹائم لگے گے اس کو ایسا ایسا جہاں پکتی رہے گی تو جب اینڈ پہ آئیں گے تو پھر اس کے لئے ہم نے آدھا کلو چینی لی ہے یہ ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیک کر کے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں تو سب وزہ لیچی لی ہے سات آٹھ دانے تو جب اینڈ پہ اس کو بھون جائے گے جہاں تیار ہونے کے قریب ہوگا تو پھر اس میں نہ ایک کلو کھویا بھی ہم شامل کریں گے تو یہ بہت آسان ہے بنانا ایک ہی اس میں مشکل ہوتی کہ اس کو ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں آپ کو ضرور پساند آئے گی ہماری ریسپی جے تو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں اور فیبلی میمبرز میں شیئر کر دیں اور جو ہماری چینل پہ نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور پسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو بسم اللہ ہمارے ریم کر کے اس میں دودھ ڈال دی ہیں جی دودھ ہم نے چھے لیٹر کا چھے لیٹریس میں ڈال دی ہے جی اب اس کو ہم آئسہ آئسہ پکنے دیں گے یہ چار سے پانچ گھنٹے کا ٹائم لے گا تو جب تیار ہو جے گا اچھی طرح یہ دودھ اچھی طرح یا اچھا اچھا نرم ہونے کے بعد نیچے چلے جائیں گی اس کے اوپر ایک دفع ہم ڈکھنٹ دے دیں گے تاکہ جا اچھی طرح سوفٹ ہو کر نیچے چلے جائیں گے یہ دیکھیں جی ویورز اب ماشاءاللہ اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے کامز کام اس کو پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں اس کے اوپر رکھے ہوئے کو تو اب اس کا جو پانی اور دودھ تھا وہ بلکل ختم ہو گیا ہے خوشک ہو گیا ہے تو وہ جو چینی ہم نے آپ کو سبب بتایا تھا کہ ہم نے آدھا کلو ڈالی ہے وہ اس میں تھوڑی کام تھی تو ہم نے مزید آدھی پیالی اس میں چینی کی اور ڈالی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی چینی چیک کر کے پہلے کم ہی ڈالیں اور اگر کم لگے آپ کو تو پھر آخر میں ڈالیں اب ہم اس میں تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہم دیسی کی شامل کریں گے اور پھر اس کو مزید اچھی طرح پھر اس کو بھونیں گے کامز کام آدھا پونہ گھنٹا مزید اس کو بھونیں گے پھر اس میں خویا شامل کریں گے پھر دا سے پندرہ مٹھے اس کو مزید بھونیں گے پھر جا کے یہ الحمدللہ یہ ہمارا نا جو گاجر کا حلوہ ہے وہ تیار ہوگا تو اب میں اس پار کے سامنے اس میں تقریباً ہندازے سے ایک پاؤ گھی ڈال رہا ہوں دیسی یہ دیکھیں یہ پاؤ گھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اچھی طرح آنچ جب آپ نے بھوننا اس کو تو آنچ آپ نے سلو کار لینی ہے اچھی طرح تھلکی آنچ پہ اس کو تقریباً پندرہ آدھا پونہ گھنٹا سوری آدھا پونہ گھنٹا اس کو مزید بھونیں گے تاکہ جو بیچ میں تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی اچھی طرح نا دیکھیں ویورز ماشاءاللہ یہ بھون بھون کے اب ہو گیا اب اس حالت میں ہو گیا ہے جے تو اب اس نے آئل بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم اس میں ایک پلو کھویا شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھویا شامل کرنے کے بعد اس کو مزید تقریباً آدھا گھنٹا مزید اس کی بھونیں گے اس کو تاکہ یہ اچھی طرح جان ہو جائے پھر الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیاری اب خوشبو آ رہی ہے جی تاکہ یہ جو ڈالی ہوئی تھی ہم نے اس پیچ میں اس کے اس کی بہت پیاری سمیل آ رہی ہے تو کام تو جی ماشاءاللہ بہت مشکت والا ہے تو الحمدللہ کوشش کیے آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو فرینز اور فرمی نیمر میں ضرور شیئر کر دیں اور کمنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں ہم مزید پچیس سے تیس منہ بھونکے آپ کو پھر انشاءاللہ مکارنش کر کے ڈیش آور کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ ویورز آج کا جو کاجر کا حلبہ ہے الحمدللہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا تو ٹرائی کر کے مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا کہ کیسا بنا ہے اور یہ ریسپی آپ کے کو کیسی لگی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی ضرور پساند آئے گی تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والے آئیکون کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ